جی تو بیٹا مرکزی خیال کے بعد ہم جو ہے وہ حمد کا جو مشکی سلکرمیاں ہیں وہ کریں گے تو پہلا سوال دیکھیں حمد کے حوالے سے تجزل سوالات کے جوابات لکھیں کون سا بندہ حمد سرا ہے تو بیٹا جی فرسٹ شیر دیکھیں کبزہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا تو بندہ نافرما جو ہے وہ حمد سرا ہے کس کا حق سب سے مقدم ہے بے شک اللہ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے تھرڈ کوشن دیکھیں محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے جب ہم نے حمد کے اشار کی تشریح کیجئی تو اس میں شیر نمبر تین میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محرم کیا ہے اور نامحرم کیا ہے محرم کہتے ہیں جانے والے کو اور نامحرم کہتے ہیں نا جانے والے یعنی نا واقف کو کوشن نمبر فور دیکھیں اللہ کا قدعہ کس میں مگن رہتا ہے تو اللہ کا قدعہ کملی میں مگن رہتا ہے اپنی کملی میں مگن رہتا ہے شیر نمبر چار میں ہے جی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے قدعہ تیرا یعنی فقیر جو ہے وہ اپنی ہی کملی میں جو ہے وہ مصروف رہتا ہے بعد سبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے شیر نمبر چھے میں جو ہے وہ اس کا آنسر ہے فاک میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام میں سبا تیرا یعنی کہ بعد سبا گھر گھر میں اللہ کا پیغام توحید کا پیغام اللہ کی وحدانیت کا پیغام لیے پھرتی ہے اگلا قصہ دیکھیں کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سے صفات بیان کی ہیں پہلے شعر میں دیکھیں کہ اللہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا دی رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قبضہ ہے اختیار ہے وہ ہر چیز پر ہے اس کے روا تو ہی نظر آتا ہے ہر شعب محیطن کو یعنی کہ ہر چیز پر جو ہر چیز کا ہونا جس پر منحصر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے نظام کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی اس میں صفات اس نظر میں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں وہ آپ ون بائی ون اپنی نوٹ بک پر خود لکھیں گے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا دو صفات بتائیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس حمد میں جو ہیں وہ ایکسپلین کی گئی ہیں وہ آپ لکھیں گے مدجز الفاظ و مرقبات کے معنی لکھیں ساتھ ساتھ ہم نے جو ہیں وہ معنی کیے ہیں لیکن پھر ایک بار یہاں پر روائز کریں مقدم یعنی پہلے برتر اولین محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا واقف خلط سلطانی کا مطلب ہے باشاہی لباس محیط کا مطلب ہوتا ہے منحصر پھیلا ہوا محیط منحصر افاق افاق کی جمع ہے یعنی دنیا یہ جہاں بندہ نافرما یعنی کہ جو شکر ادا کرتا نہ ہو اسے کہتے ہیں بندہ نافرما اور اللہ تعالیٰ کا جو نافرما بندہ ہوتا ہے وہ وہی ہو سکتا جو اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرے تیسے شیر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لئے ایک جیسا قرار دیا ہے جب ہم نے شئر نمبر تین کی تشریح کی تھی تو میں نے آپ کو ایکسکلین کیا تھا کہ محرم وہ ایسا شخص جو اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا ہو اور اللہ کا قرب حاصل کر لے اسے ہم کہیں گے محرم اور نامحرم وہ ہے جو اللہ کو بالکل ہی نہ جانتا ہو لیکن یہ دونوں ایک جیسے ہیں کیوں دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ وہ شخص جو محرم ہے جس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا اس لئے محرم بھی نامحرم جیسا ہے یعنی جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی کچھ حقیقتیں آشکار ہوئی ہیں وہ بھی ان کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا اس لئے وہ بھی نامحرم میں ہی شمار ہوگا کہ جاننے کے باوجود بھی حقیقتوں کو صفات کو بیان کرنے سے کاثر ہے تو محرم اور نامحرم جو ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہیں یعنی وہ بھی جس نے اللہ کو جان لیا ہے اور وہ بھی جس نے نہیں جانا وہ دونوں سیم ہیں درستہ علی شہرات کی مدد سے حمد کا خلاصہ مکمل کریں تو بیٹا جی یہ بورٹ پیٹرن کے کارڈنگ ہمارے اس لیبس کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے ہمارے پیپر کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے اس لئے میں اس کو جھوڑ نہیں ہوں عراب لگا کر تلفظ واضح کریں یہ دیکھیں عراب بندہ بے کے اوپر زبر ان کے اوپر جزم ڈال کے اوپر زبر ہے ایک کے اوپر جزم ہے پھر اسی طرح نافرما کے دیکھیں ہم سرا کا دیکھیں مقدم کا دیکھیں یہ ذرا گوھر سے دیکھئے گا مقدم کا پھر محرم خلط سلطانی رنجو مسیبت اس کے بعد ہے افاق رنگ بیان یہ ایک بار دیکھ لیں اور عراب لگائیں ان کے اور ان کو اچھے طریقے سے کریے گا اس کے عرابہ مناسب لفظ کی مدد سے مسیبت مکمل کریں تو بیٹا جی یہ آپ خود کریں گے کیونکہ ہم جو ہے اس کی ریڈنگ بھی کر چکے ہیں مشکل فاس کے معنی بھی کر چکے ہیں اب یہ مسیبت آپ خود مکمل کریں گے اور ان کو مکمل کرنے کے بعد آپ پک جو ہے مجھے ورس اپ کریں گے مجھے میرے نمبر پر ہر بچہ تو اسے ابھی جو ہے وہ فل کر کے مجھے ورس اپ کرے تھا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ کا یہ کام کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ورس اپ آپ مجھے میرے نمبر پر کریں گے گروپ میں شیئر نہیں کریں گے